کہ بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ دین میں بیدت نہیں کرنا چاہیے پھر بھی بیدت کرتے ہیں بولتے ہیں دین میں بیدت نہیں کرنا چاہیے پھر بھی بیدت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیدت کے سر پہ سینگ نہیں لگی ہے بیدت کوئی لال جھنڈا لے کے نہیں آتی ہے اس کو پہچاننے بھی آنا چاہیے اور پہچاننے کے لئے علماء نے ساتھ ٹائپ کی بیدت بتائی ہے یہ میرے ٹاپک کے اندر نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جلدی سے میں آپ کو بتا دوں ساتھوں قسم پہلا ہے اس کا ٹائم فکس کر دو جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے جیسے کچھ چیز کا ٹائم قرآن حدیث میں ہے نماز پانچ وقت کی نماز کا ٹائم کہاں سے آیا قرآن حدیث سے آیا جو جو ٹائم قرآن حدیث سے آیا سال میں روزہ کب رکھنے ہے رمضان میں رکھنے ہے حج کرنے کب جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم کہاں سے آیا قرآن حدیث سے آیا لیکن کوئی کہے کہ رات کے بارہ بجے اٹھو اور یہ کرو اب یہ ٹائم بارہ بجے کا ٹائم اگر قرآن حدیث سے ہوتا لیکن قرآن حدیث میں نہیں ہے تو نمبر وان ٹائم ٹائم وہی ہونا چیز تو قرآن حدیث میں ہے یاد رہا ہے انشاءاللہ ٹائم ٹائم میں گھنٹا دن سوا گیا سال ٹائم ٹھیک ہے نمبر دو نمبر مقدار کئی لوگ کیا ہے بھئی فلاں چیز ایک ہزار بار پڑھو فلاں چیز ایک لاکھ بار پڑھو فلاں چیز ایک لاکھ چوبیس ہزار بار پڑھو اب یہ جو نمبر ہے قرآن حدیث میں ہے تو قبول ہے جیسے سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر نماز کے بعد تیتیس تیتیس اللہ اکبر کی تیتیس کی بھی حدیث سے چونتیس کی بھی حدیث ہے نو پرابلم لیکن جو چیز کا نمبر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہو گئی بدت ہو گئی دین میں نہیں چیز ہو گئی تو نمبر بھی ہونا چیز کہاں سے ہونا چیز اچھا کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بار کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فہوہ رد ریجیکٹڈ ہو کتنے افسوس کی بات ہے کتنی محنت کی ہے اس کی جگہ وہی جذبے سے صحیح چیز کر لیتے ہیں ثابت چیزیں سنبھالو اپنی عبادت کو سنبھالو تو یہ ہو گئی دوسری قسم پہلی چیز قسم کیا ہے ٹائم دہر آئیں گے ٹائم دوسری نمبر تیسری چیز مٹیریل مٹیریل جیسے مثال کے طور پر قربانی میں جو جانور ہے وہی ہے اب کوئی بلے نہیں آج کل لوگ مرگی زیادہ پسند کرتے بلے میں اتنے روپی کی مرگیاں زبا کر دوں چلے گا کیوں نہیں چلے گا مٹیریل بدل گیا کئی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں تو جمرات کو جو کنکر ماننا ہوتا ہے تو خاص طور سے اپنے یہاں انڈیا کے لوگ جو جاتے ہیں بہت سارے تو دل کے جمرات کو بہت گسو آیا آتا ہے جوتے چپل اٹھا کے پھکتے ہیں کیا ملے گا مٹیریل کیا ہو گیا مٹیریل بدل گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کابولی چنہ ہوتا ہے وہ سائز کے جو چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہی کنکر پھکنا ہے یا جو بکری کا پاتھانا جو تقریباً وہ سائز ہے وہ سائز کا کنکر بنا چاہیے ہیں بڑا پتھر بھی نہیں پھک سکتے ہیں تو یہ ہوگے تیسری چیز مٹیریل نمبر ون ٹائم پیچھے والے یاد کرو پہچاننا ہے نہیں پہچاننا ہے بدل کرنا گلت ہے بہت سے لوگ پھر بھی بدل کرتے ہیں کیونکہ پہچان نہیں پاتے ہیں تو پہچاننے کے لیے نمبر ون ٹائم نمبر دو نمبر ہاں مقدار نمبر تین مٹیریل یعنی کہ اس کا جو ہم کہیں گے جنس نہیں کیا کہیں گے مٹیریل کو ہاں مٹیریل سمجھ گئے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے مٹیریل لوگ بولتے ہیں نمبر چار ہاں جی نمبر چار اس کے کرنے کی وجہ اب کوئی اگر آپ کو بولتا ہے کہ کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں بھئی روز روز تو کھانے کی دعوت نہیں دیتے ہو آج کیوں دے رہے ہو بولتے آج ہمارے یہاں فلاں کا انتقال ہوا تھا اور اتنے دن ہوئے اس لیے اب یہاں گیا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دن اس زمانے میں بھی تو ہوئے تھے جیسے لوگ چار مہینے بعد ایک سال بعد تو بھئی وجہ سبب کوئی آپ کو رات میں عبادت کرتے ہوئے مل رہا ہے بھئی روز روز تو عبادت نہیں کرتے ہو آج کیوں کر رہے ہو بھئی آج فلاں رات ہے تو جو بھی رات ہے قرآن حدیث سے ثابت ہونا چاہیے ثبوت چاہیے ثبوت یہ ثبوت والا دین ہے تو یہ ہو گیا چار وجہ سبب وجہ ریزن ہاں پہلی نمبر دو نمبر نمبر تین مٹیرل نمبر چار سبب وجہ نمبر پانچ طریقہ طریقہ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی گردن کو گول گول گھماتے ہوئے اللہ اللہ یہ اتباع رسول ہے ہاں اللہ 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 تو کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں طریقہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے جو طریقہ ہو ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں چلے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن ایسے گھوائیں تو ہم بھی گمائیں گے اتباع ہم پیچھے والے ہیں لیکن اگر انہاں نے نہیں کیا تو ہمیں ڈر لگنا چاہے کہ پھر ہم کوئی چیز کریں گے اور کل فہوا رد ریجیکٹڈ کلو بیدہ تھی دولالہ تو پھر ہماری تو گرنہ عمل بھئی نقصان ہمارا ہے سوقن سوقن لیمان غیر آدھ آدھی سننے ملے نقصان کس کا ہو گیا ہمیں ثابت شدہ چیز کرنا ہے گہر سابت شدہ نہیں کرنا ہے سمپل بات ہے میرے بھائی اتنا لمبا سمجھانا پڑھ رہا ہے لیکن بیسک بات ہی کی ہے ثابت شدہ کرو نہیں ثابت ہے مت کرو کتنی قسم ہو گئی پہلی قسم کیا تھی ٹائم آپ لوگ نہیں دور آئیں گے میں بھی نہیں بولوں نمبر وان ٹائم نمبر دو نمبر نمبر تین مٹیریل نمبر چار وجہ سبب کیوں ملا رہے ہو بھائی کیوں ہے یہ کیوں وہ کیوں بھی قرآن حدیث والا چاہی ہاں نمبر پانچ کرنے کا طریقہ نمبر چھے ترتیب ترتیب جو ترتیب قرآن حدیث میں وہی ترتیب رہے گی وضو میں کوب میں پاؤں پہلے دھوں گا پھر ہاتھ دھوں گا پھر مو دھوں گا نہیں چلے گا جو ترتیب ہے وہی ترتیب رہے گی وہ ترتیب منٹین کرنا بھی کیا ہے سنت کو منٹین کرنا ہے سنت برقرار رکھنا ہے ترتیب برقرار رکھنا ہے سنت کو برقرار رکھنا ہے ہاں میرے بھائیوں تو یہ ہو گئی چھٹی قسم وہ کیا ہے ترتیب پہلی قسم دوسری قسم نمبر نمبر تیسری قسم مٹیریل نمبر چوتھی قسم ہاں سبب وجہ پانچویں قسم طریقہ چھٹی قسم ترتیب سیکوینس اس کی ترتیب تو ہم نے چھے قسم دیکھی اور ساتویں قسم جگہ کوئی کہے میں ٹیرس پہ جا کر یہ کروں گا کوئی کہے میں خاص اس جگہ پہ جا کر یہ کام کروں گا تو جو جگہ کہیں گے وہ جگہ قرآن حدیث سے ہونا چاہیے مثال کے طور پر ہم لوگ تواف کرتے ہیں کہاں تواف کرتے ہیں کعبے کا صحیح کرتے ہیں صحیح صفحہ مروعہ کا صحیح جو کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں صفحہ مروعہ پہ کرتے ہیں اب کوئی بولے میرا اتنا بجٹ نہیں ہے میں پس اتنا پیسے نہیں ہے میں یہی پہ آپ کے اس شہر میں ہی لمباسا گول چکر مار لوں گا یہاں سے وہاں دوڑ لوں گا چلے گا اسے آج ایسے کئی جگہیں ہیں جہاں تواف ہوتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آپ یہاں تواف کر رہے ہو تواف کرنا تو ثابت نہیں بولے تواف تو ہے نا ثابت تواف ثابت ہے لیکن کہاں جہاں ثابت ہے وہاں ثابت ہے جگہ ساتھویں جگہ جگہ ساتھویں پوائنٹ کیا ہے جگہ ہے تو میں بھائیوں یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ ہاں